نحمد ہو و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامائن اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت منت اندروں سے لمبی زندگییں عطا فرمائے ہم سب کے ہر مشکل و پریشانیوں تک دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج میں جو آپ لوگ کو وظیفہ بتانے لگے ہوں یہ قرآن پاک کی 29 پارے کی صورت ملک کا وظیفہ بتاتی ہوں تبارک اللہ زی بیادی ہل ملک کا وظیفہ ہے جو لے کر میں آج آئی ہوں جس کو پڑتے ہی آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو جائے گی یہ قرآن پاک کی سب سے زدی صورت ہے کہ اس کو پڑھنے والے پر رب کائنات سے لڑنا شروع کر دیتی ہے یہ صورت کہ جس بندے نے مجھے پڑھا ہے اس کی ہر مشکل ہر حاجت کو پورا عطا فرما اور یہ ایسی صورت ہے کہ جو دنیا میں تو ہماری مدد کرتی ہے رب کائنات کے آگے کھڑی ہو کر ہمارے لئے زد کرتی ہے یہ ہمارے لئے آخرت میں بھی رب کائنات سے لڑتی ہے زد کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے پڑتا رہا ہے اس کی بخشش عطا فرما اس کو دوزخ سے بچا اس کے گناہوں کو بخش دے یہ ایسی صورت ہے جو دنیا میں بھی ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لئے فائدہ مند ہو ہے اس کو تین بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لے پھوک مار لے پھر جو ہوگا وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی جائے گا کہ رب کائنات آپ کی زندگی میں کیسے کیسے موجزے عطا فرمائے گا کیسے کیسے آپ کی غیبی خزانوں سے مدد عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز آج میں جو آپ کو سرح ملک کا وظیفہ بتاؤں گی اس کو علیدہ علیدہ مسئلوں کے لئے علیدہ علیدہ ترتیب کے ساتھ تعداد کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس ویڈیو کو سکپ مت کر کے سنیے گا اس کو پوری کو سنیے گا کیونکہ آخر تک آپ کے سمجھنے کی بات ہے جس بھی مقصد کے لئے آپ پڑھیں گے اس کے لئے علیدہ تعداد سے ہے اس لئے پوری ویڈیو کو سنیے گا دھیان کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لئے پڑھ سکتے ہیں رب کائنات کے غیبی خزانوں سے دولت لینے کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں بہت زیادہ مفلسی غریبی ہے پریشانی لڑائی جگڑے رہتے نچاکی ہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ اس میں محبت کے اپنے سسرال والوں کے یا اپنے گھر میں اپنے شمیہ بیوی کے اپنی اولاد کے نوجو نافرمان ہے آپ کا شہر یا آپ کی بیوی ان کی دلوں میں محبت ڈالنے کے لئے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اچھا بلا کاروبار چل رہا تھا چلتے چلتے بند ہو گیا ہے آپ کو لگتا کہ اس پہ بندیش ہے جادو ہے صد ہے یا کچھ بھی یہ نظر بعد ہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کا گھر نہیں گھر خریدنے کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ قرض ہے اترنے کا کوئی سبب نہیں بن رہا اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لئے پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے پڑھئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو عملوں کا داروں مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لے جتنی مرضی کوشش کر لے اس کا عجر اس کا پھالہ ہمیں اچھا نہیں ملتا اس لئے اچھی نیت رکھ کے پختہ یقین رکھ کے اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی لازمی رکھئے گا پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا وظیفہ کرنے کے درمان یا آباد میں آپ کے دل میں ذرا سا بھی ایسا وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم وظیفہ کر رہے ہیں ہم عمل کر رہے ہیں تو پتہ نہیں ہماری یہ مراد پوری ہوگی یا نہیں ہوگی یا کیسے ہوگی آپ نے محنت کرنی محنت کرنے کے بعد سب کام اس ذات پاک پر چھوڑ دینا کیونکہ اس کی دستے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیر حرف آیا کون ہو جاتا ہے آپ نے اس کے کن کا انتظار کرنا انشاءاللہ آپ کی مرادوں کو پورا عطا فرما دے گا انشاءاللہ عزیز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنجے جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی دوبالے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لئے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو تو ویڈیو پر 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 نمبر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو پر وویس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اگر میری بہنیں یا ماں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمرس میں اپنا نام اور جگہ جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کر سکو اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں گھر میں آفس میں مدرس میں یونیورسٹی میں کالج میں شاپ پہ کئی پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو بلکل خموشی تو وجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے وظیفے کا درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ ہی اٹھنا نہ ہی فون استعمال کرنا اگر وظیفے کا درمیان ہم کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے آپ نے وظیفہ کسی نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو بھی بہتر ہے اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے تو بھی بہتر ہے آپ اگر سب سے پہلے آپ نے جب وضو کر کے بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک پڑھ لینا ہے اور ایک مرتبہ اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفہ کو کر رہے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے یہ وظیفہ آپ جو اب میں پہلے نمبر پر بتانے لگی ہوں یہ رب کائنات کو اپنے اوپر رازی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی بکشش کے لیے جتنے بھی گناہ ہو گئے ان سب کی بکشش کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنے گے تو آپ کی اس کی تعداد علیدہ ہے اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر صورت ملک تبارہ کلازی نتیسویں پارے کی شروع میں آتی ہے تبارہ کلازی کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر گیارہ مرتبہ اینڈ پہ درود پاک پڑھنا ہے پھر دعا مانگنی ہے رب کائنات آپ سے انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز صورت کو پڑھتے ہی راضی ہو جائے گا آپ کو سب گناہوں کو بکش دے گا اگر آپ بیماری کے لیے پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ بیمار ہے آپ سمجھتے ہیں آپ پر جادو ٹونا نظرے بعد حسد ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں کاروبار پر بندش ہے یہ ایسی چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس وظیفے کو پہلے درود پاک تین مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے سورہ ملک کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے پھر دوبارہ درود پاک تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر پانی پر دم کر دینا ہے اور اس بندے پر بھی دم کر دینا ہے جس بیمار کے لیے آپ اگر کر رہے ہیں اس کے پاس بیٹھ کے آپ نے پانی کا گلاس لے کر رہے ہیں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھنی پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر اس پانی کے گلاس پر پانی پر دم کر دینا پھر اس بندے پر جو بیمار ہے اس پر بھی دم کر دینا آپ یہاں خود ہیں تو اپنے اوپر دم کی لیجئے گا اور پھر اس پانی کو پی لیجئے گا تین دن آپ نے لغاتار تین دن یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ جتنے بھی بیمار ہوں گے جتنا بھی جادو ٹونا ہوا گھر سب ختم ہو جائے گا اور اگر آپ کاروبار پر بندش ہے آپ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر سورت ملک کو بھی آپ نے ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے جب سورت ملک ایک مرتبہ پڑھ لی تو پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس پر دم کر دیں دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دینی ہے پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر اپنے موں پر اپنے بازوں پر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے سب جگہ پر آپ نے ہاتھ پھیر لینا ہے اس سے آپ کی بندش جو بھی ہوئی ہوگی کاروبار پر وہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز رب کائنات کے حکم سے ختم ہو جائے گی آپ نے جب ہاتھ پھیر لیا تو جیسے ہی آپ جس مقصد کے لیے بھی عمل کر رہے ہیں جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ رب کائنات کو رازی کرنے کے لیے گناہوں کی بکششی کے لیے کر رہے ہیں تو گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر صورت ملک کو آپ نے گیارہ مرتبہ تین مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھا رب کائنات کو رازی کرنے کے لیے اور پھر تین مرتبہ صورت ملک پڑھنا ہے پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اگر بیمار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ایک تین مرتبہ درود پاک پڑھنا اور ایک مرتبہ صورت ملک پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پر دم کر کے اور بیمار پر بھی دم کر دینا اس کو تین دن یہ لگاتار عمل کرنا ہے اگر کسی کے دل میں مخبت کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے شوہر کے دل میں مخبت یا بیوی کے سسرال والوں کے یا اپنے بچوں کے یا اپنے بہن بھائیوں کسی کے دل میں بھی مخبت ڈالنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا پھر ایک مرتبہ صورت ملک پڑھ کے ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے جس بندے کے لیے مخبت کے لیے کر رہے ہیں اس کے اوپر دم کر دینا اس کے سینے پر دم کر دینا اگر وہ سامنے نہیں تو اس کو تصور میں اس کے سینے پر دم کر دینا ہے اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ درودے پاک پڑھنا ہے پھر ایک مرتبہ سورت ملک پڑھ کے ایک مرتبہ پھر درودے پاک پڑھنا پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر ادام کر دینا دونوں ہاتھوں کو اپنے مو پر سینے پر جسم پر بازوں پر سب جگہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہو وہاں تک آپ نے ہاتھ پھیر لینا ہے پھر دونوں ہاتھوں کو ربے کا اناد کی بارگاہ اکتس میں بلند کر کے اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا مانگ لیا ہے پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے وظیفے کو کیا ہے اس کی خوب دعا کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لیے بھی دعا کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ربے کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور اس پیاری پیاری صورت ملک کے صدقے سے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ